اگر آپ ہسپتال کے امرجنسی وارڈ میں ڈاکٹر یا نرس ہیں پھر تو ٹھیک ہے ورنہ بھائی جلدی نہ کریں یہ کوئک اور فاسٹ نا گریٹ ٹھنگز ٹیک ٹائم چائنیز بیمبو ٹری جب اس کو لگاتے ہیں پانچ سال تک کچھ بھی زمین سے باہر نہیں آتا لیکن پانچ سال کے بعد صرف چھے ہفتے میں وہ نوے فٹ بلند ہو جاتا ہے یعنی چونتیس انچ ہر چوبیس گھنٹے میں وہ درخت بڑھ رہا ہے اب آپ کے خیال میں وہ پہلے پانچ سال ضائع ہو گئے کیا ہو رہا تھا ان پانچ سالوں میں وہ درخت اپنی جڑ بنا رہا تھا وہ تیاری کر رہا تھا کچھ بڑی ترقی کے لیے یاد رکھے گا انسان کی علمناک فطرتوں میں سے ایک فطرت یہ ہے کہ جب کوئی چیز اس کو مکمل مل جائے نا وہ قدر کھو دیتا ہے لیکن ہم بڑی جلدی کرتے ہیں دعا مانگی ایک دم بس اس کے ریزلٹس نظر آ جائیں وظیفہ شروع کیا شام تک تجوری بھر جائے دعائی لی ایک دم شفا مل جائے او بھائی دیرہ نو شارٹ کٹس ان لائف بڑی بڑی چیزیں دیکھیں نو ماہ تک ایک عورت زندگی موت کی کشمہ کشمہ رہتی ہے اور پھر اس کے بعد کیسا میوہ ملتا ہے آپ جاتے ہیں جا کے ٹائم لے کر اپنا مسئلہ پوچھتے ہیں یا ایک ڈاکٹر جس کا ٹائم تین تین ماہ کے بعد ملتا ہے آپ کے خیال میں یہ ایک دن میں کوئی کور فاسٹ ہو گیا کیسے ایک ایک دن انہوں نے تربیت حاصل کی استاد کے سامنے زانوے تلمز تہہ کیے اور یہ ہیرہ ڈائمنڈ سائنس کے مطابق ایک کوئلہ وہ جو کالے رنگ کا کوئلہ ہوتا ہے وہ زمین کے نیچے بہت دیر تک پڑا رہے زمین کی تپش کو اس کی گرمی کو برداشت کرتا رہے تب وہ ہیرہ بن جاتا ہے جو کہ انمول ہوتا اور بڑا مہنگا ہوتا ہے سب کچھ آپ کا خیالات آپ کا گول آپ کا سوچنا بہترین ہے لیکن کرنا اور مسلسل کرتے رہنا چاہے انعام نظر آئے نہ آئے یہ بہت ضروری ہے دیکھیں آپ واک کرنے گئے اور واپس آئے شیشے کوئے سامنے دیکھا کہ آپ کا وزن کم ہوگا نہیں پھر اگلے دن گئے واپس آئے دیکھا نہیں تین چار پانچے کبھی نہ کبھی ہو جائے گا اگر آپ واک کرتے رہیں گے سو پرسسٹنس is the key the rarest of all human qualities is consistency which is most important تھوڑا کریں لیکن روزانہ کریں نتیجہ مل جائے گا